عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے عامل قطعوں کیا سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وی یو کے فائنل ٹرم ایکزیم آ چکے ہیں ان کی ڈیٹ شیٹ بھی بنا لی ہوئی ہے اور ابھی تک میڈ ٹرم کا رزلٹ نہیں آیا تو کافی ساری سٹوڈنٹس اس ٹیمشن میں ہے کہ میڈ ٹرم کا رزلٹ آئے گا پھر ہم فائنل ٹرم کی پرپیشن سٹارٹ کریں گے تو ایسا آپ بالکل نہ کریں آپ اپنی فائنل ٹرم کی پرپیشن سٹارٹ کریں کیونکہ تین سے چار دن رہ گئے ہیں فائنل ٹرم کے ایکزیم شروع ہونے میں اور میڈ ٹرم کا رزلٹ تو ابھی تک نہیں آیا اور امید کی جا رہی ہے کہ نیکسٹ ویک تک بھی نہیں آئے گا یہ فائنل ٹرم کے ساتھ ہی شاید اس کا رزلٹ لگا دیں تو آج ہمارا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہم دیکھیں گے جی سی ایس ون zero ون انٹرڈکشن ٹو کی بیوٹنگ کی امپورٹنٹ فائلز جس کا گیس پیپر ہم نے کون کون سے ٹاپکز زیادہ امپورٹنٹ ہے کون کون سے ٹاپکز کرنے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو دوں گا کچھ فائلز جو کہ آپ نے لازمی طور پر کرنی ہیں تو چلیئے جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستان جنہوں نے ابھی تک ایم ایس ویڈیو سرویسز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزائشہ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نیکس میسٹر کے سبجیکٹس کی جیسے سی ایس 2 0 1 ہو گیا جتنے بھی سی ایس کے نیکس سبجیکٹس ہیں سی ایس 3 0 1 3 0 2 ان کے پاسٹ پیپرز اگر ان کے کیوز آسائیمنٹس اور جیڈی بیز بھی مل سکے تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا تو چلیئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے میں نے آپ کے لئے کچھ فائلز لیئے ہیں چلیں جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ہیں جی یہ ایمپورٹنٹ جو ہیں نا ہائیلائٹیڈ ہینڈاؤٹس ہیں اس میں تو یہ والے ہائیلائٹیڈ ہینڈاؤٹس آپ نے لازمی طور پر کرنے ہیں یہ ٹوپک 109 625 ہے چپٹر نمبر 6 اس کے علاوہ یہ ٹوٹرل 162 یعنی کہ ٹوپکس تک یہ ہینڈاؤٹس ہیں جو ہائیلائٹیڈ ہینڈاؤٹس ہیں اس میں ایمپورٹنٹ ٹوپکس لکھے ہوئے ہیں ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ موسٹ ایمپورٹنٹ فائل ہے یہ آپ نے لازمی طور پر کرنے ہیں ہائیلائٹیڈ ہے یہ اور اس کے علاوہ جو آپ نے کرنا ہے وہ اس میں علاوہ کچھ ایبریویشنز کی فائلز ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں جی تو ہر چیز ہائیلائٹیڈ ہوئی ہے ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اس میں بتائی ہوئے ہیں یہ 162 لیکچر تک ہے 162 ٹوپک تک تو اس میں کون کونسی چیزیں آتی ہیں اس میں سب سے پہلے پروگرامنگ پیرڈائیمز آتی ہیں اس کے علاوہ جو ابسٹیکشنز ڈیٹا بیس آجاتا ہے اس کا تھوڑا سا ٹوپک تھوڑا سا جانے کے بیسیک آجاتا ہے جو بیسیکلی آپ نے ڈیٹا بیس پڑھنی ہے یا CS403 میں پڑھنی ہے آپ نے آجنگ تھرڑی یا فورت سمیسٹر میں تو یہاں پہ CS101 میں سے صرف آپ نے ہر جو آپ نے سبجیکٹ پڑھنا ہے نیکس سمیسٹر میں اس کا صرف تھوڑا سا انٹرڈکشن دیا گیا ہے CS101 میں اس کے علاوہ آگے Artificial Intelligence ہے اس میں صرف بھی کوئیسٹر آتے ہیں وہ جو موسٹ امپورٹن ہے وہ ہے جی CS امپیکٹ کے ادھر سے لونگ کوئیسٹر اور ایک یا دو شارٹ کوئیسٹر لازمی سے آنے ہیں تو اس میں کوئیسٹر آسکتے ہیں بھی CS امپیکٹ آن سوسائٹی بتا دیں جی CS امپیکٹ آن انوارمنٹ کوئی سے پانچ پانچ آپ کو اس میں ٹوپکس لکھنے ہیں پانچ پوائنٹس آپ نے وہ بنا کے لکھنے اسی سے ریلیٹڈ جیسے کہ CS امپیکٹ آن سوسائٹی ہے تو اس کے آپ نے پانچ پوائنٹس بنا کے لکھنے ہیں تو وہ آپ کو فائیو نمبر کا لونگ کوئیسٹر ہو جاتا ہے اسی طرح جو نیکسٹ ہے جی آخر پہ اس میں آپ کا ام ایس ورڈ آ جاتا ہے ام ایس ایکسل آ جاتا ہے ام ایس پاور پوائنٹ آ جاتا ہے تو اس کے آپ نے تینشن لینے نہیں بلکل بھی کیونکہ ام ایس ورڈ ام ایس ایکسل اور پاور پوائنٹ آپ کو پیپر میں یوز کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو جیسے آپ کا پیپر سٹارٹ ہوگا آپ نے اسی طرح اپنے جو ام ایس ورڈ ہے وہ آپ نے اوپن کر لینا ہے ام ایس ایکسل ام ایس پاور پوائنٹ آپ نے اوپن کر لینا ہے فاری زیمبر وہ کوئی بھی ایم سی کیوز آ جاتا ہے وہ پوچھتے ہیں جی انسلٹ ٹائب کے اندر وہ پوچھتے ہیں جی آپ نے پیج کا لی اوٹ کیسے چینج کرنا ہے اس کا سائز کیسے چینج کرنا ہے کون سے ریبر میں جانا ہے کون سے یعنی کی ٹاسک بار سٹیٹس بار میں جانا ہے تو آپ یہاں سے بتا دیں گے سیمپلی پیج لی اوٹ یہاں سے کلی کر کے آپ دیکھیں گے جی کس میں پڑھا ہے یہ پیج سیٹ اپ میں پڑھا ہے تو اس طرح آپ نے ہر چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے آپ وہاں سے سیمپلی دیکھ کے لی سکتے ہیں آپ کو اس میں زیادہ پڑھنے کی زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایم ایس ورڈ ایکسل اور پاور پائنٹ یہ کافی سارے ٹاپکس بنتے ہیں تو یہ آپ کے ایزیلی کلیر ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ کے ایکسل ہیں کوئی بھی پوچھ سکتا ہے جیسا کہ وہ پوچھ سکتا ہے بھی ویو میں تو وہ پوچھتے ہیں ہم سپلیٹ سکرین کیسے کر سکتے ہیں کون سے ٹیب میں جا کر سکتے ہیں تو ویو ٹیب میں جائیں گے تو اس کے بعد یہ یہاں پر پڑھا ہے جیسا کہ سپلیٹ سکرین آپ کو سمپلی اس میں بتا دیں گے اگر کسی کی کوئی شارٹکٹ کی بھی آ جاتی ہے وہ پوچھتے ہیں جی انڈر لائن کی شارٹکٹ کی کیا ہے تو آپ سمپلی انڈر لائن یہ جو یو لگا ہوا ہے اس کے اوپر ماؤس لے کے جائیں گے تو نیچے اس کی شارٹکٹ کی آ رہی ہے جیسا کہ کنٹرول پلس یو اس طرح اگر ہم بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بھی نیچے شارٹکٹ کی آ جیسا کہ کنٹرول پلس بی اس طرح اب آپ نے کوئی پیچر انسرٹ کرنی ہے تو وہ پوچھیں گے آپ نے پیچر کیسے لگانی ہے اپنے ایمیس ورڈ کی فائل میں تو اس کے لئے آپ نے سمپلی یہاں پر کلک کرنا ہے انسرٹ میں انسرٹ میں جا کے بتا دینا ہے جی پیچر تو الیسٹریشن والے ٹیب میں اور ادھر سے انسرٹ والے ٹیب میں یہ پڑا ہے اس طرح اگر آپ نے ہیڈر فوٹر لگانا ہے تو ہیڈر فوٹر والا ہے یہ کس میں پڑا ہے یہ بھی انسرٹ میں پڑا ہے اب ریفرنس میں کیا چیز ہے جی اس میں آ جاتا ہے جی آپ نے جو لگانا ہوتا ہے ہائیپر ٹیکسٹ وہ آ جاتا ہے جی اس میں ریفرنس میں ہائپر ٹیکس ریفرنس میں آجاتا ہے اس کے دورہ میلنگ میں میلنگ میں بھی آجاتا ہے اسی طرح یہ تمام جو ٹیپز ہیں آپ کے سامنے اوپن ہوگا تو اس کی آپ نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی یہ آپ وہاں سے وہاں پہ ایزی لی کر سکتے ہیں اس کا شارٹ کوشن بھی آئے گا اس کا لونگ کوشن بھی آسکتا ہے ایمزی کیوز تو لازمی طور پہ آئیں گے اسی طرح اپنے امیس ایکس روہ بھی اپنے رکھ لینا ہے اس کا اگر کوئی فارمولا آجاتا ہے سمپلی اپنے اس کے چند فارمولاز یاد کر کے جانے ہیں جیسے کہ سبٹریکشن کا ایڈیشن کا ملٹیپلیکیشن کا اس کے بعد پرسنٹیج نکال لیں لازمی طور پہ ان چار پانچ فارمولوں سے ایک فارمولا لازمی طور پہ وہ پوچھتی ہیں اور اس کا فارمیٹ آپ نے کیسے اس میں لگانا ہے ایمز ایکسل میں ایکوز سائن لگا کے اس کے آگے آپ نے بریکٹ لگانی ہے ریکٹ لگا کے پھر آپ کے سیل نمبر دینا ہے سیل نمبر اے وان یا اے ٹو جن کو آپ پلس کرنا چاہ رہے ہیں یا سبٹریکٹ کرنا جا رہے ہیں یا ملٹیپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کی رینج دے سکتے ہیں رینج دے کے اس کو آپ نے سمپلی انٹر کرنا ہے تو وہ آپ کے پاس آجائے گا آپ نے ان کا فارمولے کا جو لی اوٹ ہے وہ آپ نے دیکھ جانے ہیں فارمولے کا جو سینٹ ایکس ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد پاور پوائنٹ بلکل چھوٹا سا ہے اس میں آپ پوچھ سکتا ہے ٹرانزیشن کیا چیز ہوتی ہے اس میں آپ کے سامنے وہ بھی اوپن ہوگا آپ اوپن کر کے رکھ لیجئے گا پہلے سے ایکزیم سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ آپ وہاں سے ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لاسٹ میں ہے وہ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں ایزیلی دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک چھوٹا سا نوٹس ہے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو کے لنک میں اور جتنے بھی امپورٹن فائلز ہیں وہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں ان کے تمام کے لنک دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو ایزیلی سنگل کلک میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل ڈرائیو کا لنک ہوگا تو یہ یعنی کہ اس کی ایک امپورٹن فائل ہے اس کے علاوہ اس کی ابریویشن کی فائل ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں جتنے بھی CS101 کے ابریویشن ہیں وہ سارے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ابریویشن کی فائل ہے اس میں سے ایک یا دو MCQs لازمی طور پر آ سکتے ہیں یہاں دو نمبر کا شارٹ کونشن آ سکتا ہے وہ کوئی سے بھی دو پوچھ سکتے ہیں بھی ان کے ابریویشن لکھیں کیا چیز ہوتی ہے جیسے کوبول ہے جی یہ ہے جی کامن بزنس اورینٹڈ لینگویج یہ آپ کو قبول دے دے گا آپ کو لکھنا ہوگا بھی اس کا ابریویشن کیا جی کسی چیز سے ابریویٹ ہوا ہے اسی طرح آپ کو لکھ سکتا ہے ریشنل ان یونیفائیڈ پروسس آر یو پی اسی طرح آئی ڈی ایز جو ہوتی ہے انٹیگریٹیڈ ڈیویلپمنٹ انوارمنٹ یہ ہے ہٹی ایمل میں آ جاتا ہے اور ہٹی ایمل کے جو آخر میں ٹاپکس دیئے ہوئے ہیں اس کا آپ نے سمپلی کچھ ٹیکز ہیں ہٹی ایمل کے جو CS101 کی بک ہے میرے پاس ابھی ہینڈ اوٹس مجھے نہیں مل رہے تو میں اس کے ہینڈ اوٹس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا بھی میں ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ڈسکوڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہائیلائٹڈ ہینڈ اوٹس ہیں وہ بھی میں اس کا میں ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو اپلیویشنز ہیں یہ بھی آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے یہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جتنی بھی important files ہیں اسی ویڈیو کے لنک description میں میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پہلے سمیسٹر کے second کے یا third کے ہیں تو آپ نے لازمی طور پر میرا چینل کو subscribe کرنا ہے کیونکہ تمام سبجیکٹ جتنے بھی آپ کے ہیں BS, ES, IT, Software Engineering کے first, second, third اور fourth semester تک جتنے بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں ان کی تمام کی assignment Qs, GDPs کے solution اس کے بعد Qs کی searching فائلز وغیرہ اور final term اور mid term کی فائلز آپ کو پروائیڈ کروں گا انشاءاللہ اسی چینل پہ تو یہ تمام abbreviations اس کے یہ آپ نے لازمی طور پہ کر کے جانے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نیچے جو میں کوئی شارٹ کٹ کیس بتا رہا تھا یہ control plus B ہے جی بولڈ کی italic جو ہے وہ آئی ہے وہ underline کرنا ہے آپ نے u سے آپ نے کوئی بھی typing disappear کرنی ہے آپ کو غلطی سے type ہو جائے گا control plus z پریس کریں گے تو وہ undo ہو جائے گا اگر آپ نے پھر اس کو redo کرنا ہے آپ نے typing reappear اور control plus z اس کے دوبارے وہ ہی آگیا ہے تو یہ اس کے یعنی کہ abbreviations کی فائل ہے اس کے علاوہ جب آپ کو میں نے highlighted handouts بھی دکھا دیئے اور اس کے علاوہ اس کا جو ایک ادھا final paper ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جائے سے کہ یہ دیکھیں important جو paper ہے یہ میں نے net سے اٹھا ہے CS101 کی paradigms 4 ان میں سے ایک long آیا تھا paradigms آپ نے لازمی طور پہ کرنی ہے functional paradigms اور اس طرح کی جو چار paradigms ہیں ان میں سے ایک نہ long question آ سکتا ہے لیکن short question لازمی طور پہ ان کی definitions اور اس میں آپ نے یہ چیز دیکھنے ہے بھی کون سی paradigm میں کون سی programming language لائی کرتی ہے اس میں سے MCQ ضابط ہے لازمی طور پہ اس کے بعد ہے لیکچر software engineering اس میں سے آپ نے جو میں نے highlighted handouts اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اوپر والے لیکچر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ definitions important ہے جیسے software testing کی کیا definition ہے cohesion کیا coupling کیا چیز ہوتی ہے testing phase کیا اس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے design phase کیا implementation phase کیا یہ software development life cycle میں آ جاتے ہیں یہ والے phase اس کے بعد ہے every abstraction جو ہوتے ہیں یہ database میں آ جاتا ہے array اور aggregates وغیرہ list stack and cube وغیرہ trees pointer ان کی اپنی definitions دیکھنے ہیں اس کے لابے artificial intelligence میں agent کیا چیز ہوتی ہے اور turing test most important ہے long question 10 marks اس میں سے آئیں گے 10 marks کا پہ پر اس میں سے آ سکتا ہے اور اس میں سے آیا ہوا ہے یہ دیکھیں جیسے لیکچر c s most important ہے c s impact والا 30 plus mask کا پیپر اس میں سے آ رہا ہے اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ آپ نے c s impact بالکل یہ ہیں بھی easy اور ہیں بھی short سے اور اس میں سے پیپر بھی بہت زیادہ آتا ہے تو یہ آپ نے لازمی طور پر کرنے ہیں اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے اس کے بعد جیس software licensing and یہ privacy جو ایکٹ ہے اس کے online جو آپ کی privacy ایکٹس ہوتا ہے جیسے copyright وغیرہ یہ بھی important ہے ان کی آپ نے definitions دیکھنے ہیں آپ نے ایک دو ایکٹس یاد کر لینے ہیں وہ آپ کو ایکٹس کو پیپر میں پوچھ سکتے ہیں بھئی کون سے یعنی کہ اگر آپ کو copyright کرتے ہیں تو کون سا ایکٹ لاغو ہوتا ہے اگر آپ کو جیسے software وغیرہ کے طرف جاتے ہیں تو کون سا ایکٹ لاغو ہوتا ہے جو کہ write ہوتے ہیں developer کے اس کے علاوہ جی privacy very important اس کے بعد social issue of IT very important long question یہ آپ نے دیکھ لینے اس کے بعد جو last پہ آ جاتا ہے جی مس word تو اس میں آپ نے جو میں نے آپ کو فائل دی ہے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اپنے مس word open کر لینا سو پھر تمام چیزیں دیکھ کے لکھتے رہنا ہے ٹھیک ہے جی دیکھ کیا بس آپ کو تھوڑی سی آپ کو نا guiding کی ضرورت ہوتی آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھا رہا تو آپ نے simply youtube پہ جانا ہے وہاں سے آپ نے ایک ایک گھنٹے کی یا ڈیڑھ گھنٹے کی کوئی کوئی بھی اچھی سی ویڈیو دیکھ لینے میں کوشش کر ہوں اگر مجھے کوئی ملی تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو مس word simply ایک گھنٹے میں جو پندرہ سولہ آئی تنگ اس کے مارڈیولز ہیں یا بیس بائیس مارڈیولز ہیں وہ تمام کے تمام کلیر ہو جائیں گے صرف ایک گھنٹے میں تو وہ میں آپ کو دے دوں گا اس کے علاوہ ڈی ایمیل کوڈنگ اس میں کون سا سوفوئے یوز ہوتا ہے ڈریم ویور اس کا آپ پوچھ سکتے ہیں ڈریم ویور کیا چیز ہے اس میں ہم ڈی ایمیل کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کو سوفوٹر بناتے ہیں تو آپ نے ڈی ایمیل کے جانب وہ دیکھ لینے ٹیک کون سے ہوتے ہیں ڈی ایمیل میں ہم کسی بھی پیرگراف کو یا کسی بھی ورڈ کو کسی بھی لائن کو اٹیلیک کیسے کرتے ہیں بولڈ کیسے کرتے ہیں اس کا سائز کیسے بڑھتے ہیں اس کی ہیڈکز جو ہوتے ہیں وہ ایچ وان سے لے کے ایچ سکھ سکھ ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لینی ہے اس کا جو ہیڈ اس کے جو ٹیک کو لکھتے کیسے ہیں وہ اینگل بریکٹ کے اندر وہ آپ نے چیز لازمی سے دیکھنی ہے یہ لازمی طور پر ایم سی کیوز آئے گا کہ کریکٹ فارمیٹ آف ایش ٹی ایمل ٹیک تو نیچے کسی میں بریکٹ لگی ہوئی ہوگی کسی میں کچھ لگا ہوا کچھ آپ نے آینگل بریکٹ جو ہے جیسے آپ سی بھولاس بھولاس آپ نے پڑئی ہے تو اس میں جو سی ا trimming کے آگے اور اس کے بعد م Marcel سی آگے اینگل جو ایسی ایک ملکہ بوڈ کرسکے دیکھنی ہے اس ن electrode مائیوں ٹیکی الی將 بڑڈیا جاتا سی اندرہ شاید حد تک آپ کریں تمامی ص prosecution مائیوں ٹیک چلے گی جو ٹیگ چلے گا اس کی بھی کلوزنگ بھی ہوگی کچھ ٹیگ نہیں ہے یہ یہ والی سلیش لگا کے ہم اس کو ٹیگ کو کلوز کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ جی کوششن ہے یہ ایک ڈسپلی ویچل جنسٹی اف پاکستان ان ڈیفرنٹ فونٹ سائز تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے اس طرح ایچ وان یہ ڈیفرنٹ جی تھوڑا سے بڑی ہوگی ایچ ٹو اس سے چھوٹی ہیڈنگ ہوتی ہے ایچ تھری اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے ایچ فور اس سے چھوٹی ہوتے تو اس طرح یہ ہیڈنگ ہیں جو ہیڈنگ ہم لگا رہے ہیں جس کا ٹیگ لگ رہا ہے اوپننگ اور اس کا کلوزنگ ٹیگ بھی لگ رہا ہے یہ سلیش کے ساتھ تو یہ تھا جی آج کی فائلز تو انشاءاللہ یہ آج ہی ویڈیو آپ کے لیے موسٹ امبرٹن ہوگی آپ کے لیے کافی فروٹ فرو رہے گی تو اگر آپ کے لیے ویڈیو فروٹ فرو رہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جو اس کی فائلز ہیں وہ انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنوڈ کرتے ہیں تھینکیو تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ فیمان اللہ